اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے برسغیر کی تقسیم کے غیر منصفانہ فارمولے کی آپ کو بڑی اچھمبے کی بات لگی گی میں نے غیر منصفانہ فارمولے کی بات اس لیے کی کہ برسغیر کی اندر چودہ آگست کو پاکستان کا قیام ہوا پندرہ آگست کو ہندوستان کا لیکن ہندوستان کے قیام سے ایک دن پہلے ناغا لینڈ مارز وجود میں آتی ہے وہاں کی سٹوڈنٹس یونین جو نیشنل تھی انہوں نے آدادی کا اعلان کیا لیکن ہندوستان نے جبر تشدد کے ذریعے انہیں بھی بات میں دبوچ لیا یہی نہیں مانیپور، آسام، خالستان، کشمیر وہاں پہ آدادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جو ہندوستان سے اپنا حق رائدی مانگ رہی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کی وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس سارے سینریو میں جو ہندوستان ایک ناک کی طرح پھن پھیلائے ان ریاستوں پہ قبضہ جمعے ہوئے ہیں نہ انہیں وسائل کی منصفانہ تقسیب دی جاتی ہے نہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں جوب اپورچونٹیز ناغا لینڈ میں جو کرشن مشنریز تھے ان کے ذریعے وہ ٹرائبز وہاں پہ اکٹھے ہوئے ان کا رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن تھا وہ بھی پاش پاش ہو گیا اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آج کے اس نیریٹیو بیلڈنگ کے دور میں انڈین میڈیا جو سینسیشن کھڑی کرتا ہے اور بالخصوص پاکستان میں کوئی واقعہ ہو جائے اسے بڑا چڑھا کے بیان کرنا حالانکہ پاکستان میں کلبوشن پکڑا گیا ابھی نندن کو واپس کیا گوڈویل جیسٹر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ چیزیں کہیں دب جاتی ہیں